ایک نوجوان جو دین کو صحیح حق طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہے وہ ہر تاثب سے بالتار ہو کر قرآن کا کچھ علم رکھتا ہے اسلام کے لیے وہ کیا رول ادا کرے اسلام کے لیے یہ رول ادا کرے کہ وہ قرآن پہ پہلے خود عمل کر کے رول مارڈل بنیں کہ ایس طرح نہیں ہوتے جو مسلمان مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں وہ یہ بن کے بتائیں اس کے بعد اپنے گھار والوں کو بی بچوں کو بہن بائیوں کو ماں باپ تک دعوت پہنچائے یہ تو اس کے فرض ہے باقی اس نے جتنا گھر ڈالے گا اتنا میٹھ ہے فیل آل اس کو کرے کہ اپنے پانچ یہ چھ فٹ کے اوپر اسلام نافذ کرنی کوش کرے یہ سب سے مشکل کام ہے لوگوں کی صلاح کے لیے تو لوگ نکل پڑتے ہیں اپنی صلاح بڑا مشکل ہے بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حکمات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجلم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماذا اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے